بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دہ آنلی شو روم ان ہزارہ ڈوین رائٹ ناؤ جہاں سے آپ کو چنگان کی تقریباً تمام ہی رینج پروجکٹ رینج ہے وہ دستیاب ہو جائے گی اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ آج ساری ہی پروجکٹ رینج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے جو نئی پرائیسز ابھی اس وقت موجود ہے جو تھوڑی سے فلکچویشن ہوئی تھی وہ ساری آپ کی کنفیون دور ہو جائے گی اور ہم آپ کو دیکھائیں گے فریش جو ابھی کی پرائیسز ہیں ان تمام پروجکٹس کی ان کے بارے میں اور کچھ نئے کلرز بھی انٹریڈیوز ہوئے کافی ساری گارڈیو میں وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں لیکن پہلے اگر ابھی جگہ آپ نے کار میٹ پکے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میکشو یہ ڈو ایٹ تاکیسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے آئیے میرے ساتھ جاتے ہیں چنگان شو روم کے اندر اچھا اسے چنگان بھی کہتے ہیں اور کافی لوگ چینگن بھی کہتے ہیں چینگن چنگان جو آپ کو سوٹی بل لگتا ہے ٹھیک ہو گیا چلیے دی سو گائز جیسے کہ آپ بیک بھی دیکھ سکتے ہیں فلور is full right now اس وقت تقریبا تمام ہی پروڈکٹ رینج جو ہے اس وقت وہ on the floor اور آویلیبل ہے شروع کریں گے ہم فار لیفٹ سائٹ سے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے چنگن یا چنگان ایلسون لومیر یہ top of the line ویریانٹ ہے اس وقت اور اس کا مقابلہ بڑی گاڑیوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہیں کافی عرصے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بیس ویریانٹ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے and i'm a happy customer as well اگر مجھے ذرا سے بھی کوئی شکایت ہو تو definitely پہلے میں ہوں گا ریپورٹ کرنے کے لیے کہ اس میں یہ مسئلہ ہے فیلحال as for now there is مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ابھی تک الحمدللہ کہ میں ریپورٹ کر سکوں گا اور یہ ایک فیٹل اس میں فالت ہے یا بائی ڈی فالت فالت ہے اور یہ اتنا بڑا فالت ہے کہ جو سال نہیں ہو سکتا ایسا as such کوئی سین نہیں ہے so basically this is top of the line variant top of the line میں ہے کیا اس کے base variant اور top of the line میں فرق کیا ہے کافی سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے بلکہ کافی سارے لوگوں کو پتہ ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ جو ہے اس میں اور باقی جو اس کا base variant ہے ایک تو یہ cvt transmission کے ساتھ ہاتی ہے دوسرا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو sunroof مل جاتا ہے پھر یہاں پہ آپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو heated آپ کو اس کے back view mirrors مل جاتے ہیں پھر اس کے اندر ایک اور system ہے جو کہ ہے ٹی ٹی ایم ٹائر pressure monitoring system جو اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کے base variant میں آپ کو نہیں ملتا اب گاڑی کے اندر بھی تھوڑی سی نظر ڈال دیتے ہیں اس کا complete review جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس سرسری طور پر آپ کو دیکھا رہے ہیں انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں it is one of a kind and very very beautiful انٹیریر so guys جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں تین variants آتے ہیں elsون 1.3 manual transmission elsون 1.5 ڈی سی ٹی اور elsون 1.5 ڈی سی ٹی لومیر اب 1.3 manual transmission جو ہے اس کی current invoice price ہے 33,94,000 روپے 1.5 ڈی سی ٹی جو ہے وہ 36,49,000 روپے اور elsون 1.5 ڈی سی ٹی لومیر جو کہ یہ variant ہے یہ آپ کو available ہے 38,44,000 روپے کی current price میں یہ x factory prices ہیں ٹھیک ہے ٹیکسس اس کے علاوہ ہوں گے filer non final filer وہ سارے کچھ آپ کو of course اگر آپ filer ہیں تو اس حساب سے پڑے گا non filer ہیں تو اس حساب سے پڑے گا filer کا ٹیکس پچاس ہزار پے اور non filer کا ڈیڈ لاکھ روپے ٹیکس آپ اس میں add کر لیں so guys یہاں پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس دوسری گاڑی جو کہ commercial vehicle ہے اسے آپ loader بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی گاڑی جو ہے اس کا نام ہے M9 شرپا کے نام سے جانے جاتی ہے یہ یہ ایک complete loader گاڑی ہے ٹھیک ہے اب complete سے مطلب یہ ہے کہ کچھ loader گاڑیاں جو ہیں اس وقت جو اس price range میں یا اس کے آس پاس ہے ان میں تھوڑا سا ایک آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے وہ اس میں کمی پوری کی گئی ہے ٹھیک ہے دونوں اطراف سے اس کا bed کھل جاتا ہے اور few inches long بھی ہے اور few inches wide bed بھی ہے جو کہ آپ کو زیادہ loading capacity دیتا ہے اب اندر سے ہم دیکھتے ہیں اس گاڑی کو ٹھیک ہے تو اندر سے بھی یہ car کی طرح comfortable car کی طرح interior ہے اس کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں four spokes آپ کو steering wheel مل جاتا ہے تھوڑی سی adjustable آپ کو seat مل جاتی ہے تھوڑی سی اس لیے کہ پیچھے room کم ہے لیکن still something is better than nothing seat آپ آگے کر کے اور اس کو back کو آپ پیچھے کر سکتے ہیں اور driver بڑی comfortably اسے چلا پائے گا back پہ اگر آپ آتے ہیں تو یہ جو deck ہے اس کی لمبائی کی بات کریں تقریبے 9 foot کا ہے ٹھیک ہے 9 foot لمبا اور 5 foot چوڑا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں already آپ کو بتا چکا ہوں کہ تینوں اطراف سے اس کی walls کھل جاتی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ loading capacity آپ کو مل جاتی ہے اور آپ زیادہ سامان اس میں رکھ سکتے ہیں اچھا اس میں زیادہ سامان رکھنا میٹر نہیں کرتا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا اور تین اطراف سے کیوں کھل سکتی ہے تو کھلنے کا فائدہ کیا ہے تو loading میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی کھل جاتا ہے بعض اوقات وہاں پہ دیوار سامان یہاں سے رکھنا ہے تو آپ اس سائٹ سے کھولنے یہ block ہے تو اس سائٹ سے رکھتے ہیں یا پھر آپ back side سے رکھتے ہیں easily تین اطراف سے آپ سامان اس میں load کر پائیں گے کی اگر cc کی بات کریں تو ایک ہزار cc اس کے انجن ہے 999 cc انجن ہے یہ اور پرائز کے اگر بات کریں تو تقریباً تقریباً اکیس لاکھ چونتیس ہزار روپے میں اس وقت یہ گاڑی آپ کو available ہے سو گائز نیکس گاڑی جو آپ کی زیرے ناظر ہے اس وقت یہ ہے car one plus اس میں دو ویرینٹس آتے ہیں ایک car one standard اور ایک car one plus اگر انجن کی بات کریں تو یہ تقریباً ایک ہزار cc گاڑی ہے اور اکثر لوگ کے تحار یہ زیادہ پیٹرول کھاتی ہے اور کیری ڈبا کم کھاتا تو کیری ڈبا آپ ذہن میں رکھیں کہ ہزار cc نہیں ہوتا وہ 800cc ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو موجود ہی نہیں ہیں سرے سے اس میں already آپ کو مل جاتی ہیں وہ چیزیں ٹھیک اس کا ہم دوبارہ ایک complete review کریں گے جس میں آپ کو باقاعدہ فرق بتایا جائے گا کیری ڈبے میں کیا فرق ہے اور اس میں کیا فرق ہے کیونکہ میں تو compare نہیں کرتا اکثر لوگ compare کرتے ہیں حالانکہ اس کا comparison اس کے ساتھ بنتا نہیں ہے anyways اس کی اگر price کی بات کریں تو اس وقت car one standard جو ہے وہ آپ کو ملے گی چوبیس لاکھ انیس ہزار روپے میں اور car one plus جو ہے وہ اس وقت آپ کو available ہے پچیس لاکھ انتر ہزار روپے میں یہ invoice prices ہیں اگر آپ file لے رہے ہیں تو آپ کو بیس ہزار اور دینے پڑیں گے اگر non file لے رہے ہیں تو 60,000 more pay کرنا پڑے گا آپ کو invoice price کے علاوہ اس گاڑی کا complete آپ review دیکھیں گے اچھا آپ نے ایسا کرنا ہے ابھی comment section میں جائیے سب سے پہلے بتائیں کس کا thorough review with test drive آپ دیکھنا چاہیں گے سب سے پہلے اسی کا review آپ کو دیکھنے کو ملے گا بڑھتے ہیں the cream of the crop the top tier product of changan اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 variants اس وقت on the floor موجود ہے ایک ہے ہمارے پاس changan ocean x7 یہ future sense گاڑی ہے black color میں آپ کے پاس کھڑی ہے یہ top of the line variant ہے اور اسی میں ایک اور variant ہے جو کہ base variant تو نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑی سی changes آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ ہے changan ocean x7 comfort so guys میرے دین سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت موجود ہے ocean x7 یہ آ جاتی ہے comfort variant on my left is a black beast یہ جو ہے یہ x7 future sense ہے دونوں میں دونوں totally different ہے ایک دوسرے سے اس میں base variant والا scene نہیں ہے کیوں یہ جو variant آ جاتا ہے اس میں تھوڑے سے less features آپ کو ملتے ہیں لیکن سب سے important چیز جو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے seven seater ہونا یہ گاڑی جو ہے ایک بڑی family کے لیے perfect car ہے because it comes with seven seats on my left is a vehicle which is feature packed بہت زیادہ features آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن دو سیٹیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں آپ کو five seats ملتی ہیں اور on my right comfort میں آپ کو seven seats مل جاتے ہیں اب ان میں فرق بھی اتنے زیادہ کوئی ایسے فرق نہیں ہے کہ وہ بہت ہی آپ کہلنے کے پولز apart ہو ایسا نہیں ہے تھوڑے تھوڑے فرق ہے جن کے بارے میں تفصیلین ویڈیو ہم نے مطلب آپ کو جلدی دیکھنے کو ملے گی اگر وہ پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو of course comment section میں ضرور بتائے گا جس میں ہم آپ کو ان دونوں گاڑیوں کے فرق کے بارے میں بتائیں گے ابھی recently جو price up and down ہوئی تھی اس میں اس پہ impact پڑا تھا اور ان کی prices پہلے بہت اوپر چلے گئی تھی پھر ایک دم نیچے بھی آگئی تھی سو ابھی اگر ہم current prices کی بات کریں تو ocean x7 comfort جو seven seater ہے اس کی price ہے ستر لاکھ انچاس ہزار روپے فائل لے رہے ہیں اگر آپ تو 50,000 روپیز more pay کرنے پڑیں گے اور اگر آپ non filer ہیں then you're gonna be paying 150,000 روپیز یعنی کہ ڈیڑھ لاکھ روپیا اضافی آپ کو دینا پڑے گا ocean x7 comfort جو کہ white color میں آپ کے سامنے موجود ہے seven seater یہ one point five liter ہے جی ٹھیک ہے turbo charged ہے یہ بھی اب دوسری طرف ocean x7 future sense کو دیکھ لیتے ہیں وہ بھی one point five liter turbo charged ہے five seats میں آتی ہے اس کی price کی بات کریں تو اس وقت یہ available ہے پچھتر لاکھ انچاس ہزار روپے میں اس کا بھی پچاس ہزار روپیا if you are a filer آپ pay کریں گے and if you are a non filer you're gonna be paying ڈیڑھ لاکھ روپیا almost ٹھیک ہے تو یہ کچھ اخراجات آپ کو pay کرنے پڑیں گے so guys یہ تھا ایک چھوٹا سا tour چنگان ہزارہ کا ہم نے آپ کو دکھایا کتنی products یہاں پہ موجود ہیں almost ساری range یہاں پہ موجود ہیں تو feel free to contact on given numbers screen پہ numbers موجود ہیں اس وقت ان کے contact numbers آپ انہیں call کر سکتے ہیں کوشش کیجئے business hours میں ہی call کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو out of business hours entertain نہ کیا جائے تو 9 to 5 is the best time to call آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہاں پہ موجود ہے basically this is based in months اور پھر اس میں ایک اور مزی کی بات یہ ہے کہ چیز بیچ کے ایسے آت کر کے فارغ نہیں ہو جاتے آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے مطلب اس کی after sales services parts each and every single thing tuning وارہ کروانی ہے گاڑی کا کچھ scene کروانا ہے وہ سب under one roof آپ کو یہاں پہ مل جائے گا so numbers موجود ہیں screen کی اوپر contact details جتنی بھی ہیں ان کے instagram link ان کا facebook link and all those contact list وہ ساری موجود ہیں اس وقت description میں go over there check them out thank you so very much for watching this video امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی ہے give this video a big thumbs up and if you haven't subscribe to carmapk make sure you do it because ان ساری گاڑیوں کا dedicated review بھی آپ کو انشاءاللہ جلد ہی دیکھنے کو ملے گا with updated prices اپنا خیال دیکھے گا اللہ حافظ السلام وانی مرگاہ موسیقی